مبارک چہرہ میں اس کا دیوانہ میں اس کا چاہنے والا میں اس کا فین اس کی تصویریں لگاتے ہو اس کے نام سے بیڈروم سجاتے ہو اس جیسے ہیر اسٹائل بناتے ہو اس جیسے کپڑے پہنتے ہو اس جیسے اسٹائل اپناتے ہو مجھے بتاؤ جس حسین کے تم دیوانے ہو اس کے پسینے سے بو آتی ہوگی میں بتاتا ہوں میرے آقا کا پسینہ کیسا تھا میرے آقا کا پسینہ کیسا تھا ایک صاحبی حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں آقا بچی کی شادی ہے خوشبو چاہیے عرب کے لوگ بڑی خوشبو لگاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا کہ جاؤ پیسے لوگ کسی اتر کی دکان سے خوشبو خرید لو فرمایا کل آنا اور کھلے مو والی شیشی لے کر آنا صحابی رسول پہنچ جاتے ہیں میرے آقا اپنا مبارک پسینہ اس صحابی کو بھر کے دیتے ہیں صحابی کا عقیدہ دیکھو یہ نہیں کہتے آقا خوشبو مانگی تھی پسینہ دے رہے ہو کہتے گھر لے گیا دلہن والا گھر ہے اپنے گھر میں جب وہ پسینہ لگاتے ہیں سبحان اللہ پورے مدینہ منورہ میں وہ گھر بیت المتیبین خوشبو والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا آلہ حضرت لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گھر کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گھر کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دلند ہو ہے کوئی حسین دنیا میں ایسا جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو ارے کیوں جاتے ہو اس کے پیچھے غلام بننا ہے فضا ہونا ہے آئیڈیل بنانا ہے زیوانہ بننا ہے تو نبی پاک کے قدموں پر قربان ہو جاؤ جھوندے تو حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جانو دل تم پر ہے پدا مرحبا صد مرحبا جانو دل تم پر ہے پدا مرحبا صد مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا